مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اللہ تعالیٰ نے قلم اور قلم سے لکھی جانے والی تحریروں کی قسم اٹھائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانیں نہیں ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں تو آپ کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے نے کسی کی اتباع کرو کسی کو فالو کرو کسی کے پیچھے چلو تو پیچھے چلنے کا اتباع کرنے کا فالو کرنے کا یا تقلید یہ سب ایک ہی معنی ہے الگ الگ قرآن میں یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے اور اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنے کے معنی میں ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کی اتباع کرو ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی اور ایک جگہ ہے جس دین پر باپ دادا کو پایا اس کی اتباع کریں گے تو اب آپ بتاؤ وہ باپ دادا کے دین کی جو اتباع کر رہے تھے کسی دلیل کے ساتھ کر رہے تھے بولے بھائی بغیر دلیل کے پیچھے چل رہے تھے تو اسی طرح قرآن نے جو ہمیں کہا کہ قرآن کی اتباع کرو تو مطلب یہ بغیر دلیل کے قرآن کے پیچھے چلو قرآن سے اگر آپ دلیل مانگو گے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے تو یہ جہالت ہے سوال یہ پیدا ہوگا کہ مشرقین جب باپ دادا کے دین کے پیچھے چل رہے ہیں بلا دلیل وہ ناجائز ہو گیا اور ہم جب بلا دلیل چلیں کسی کے پیچھے تو وہ جائز ہو گیا یہ کوئی غلط ہونی نہ ہوئی یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی نا یہ خوب فرق اچھی طرح سمجھے یہ اللہ لفظ ہے جس سے آج کل گمراہ لوگ مغلطے میں ڈالتے ہیں کہ دلیل کے بغیر کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے قرآن کے پیچھے چلنا ہے بغیر دلیل کے وجہ اس کی یہ ہے کہ اندھی تقلید یا اندھی اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے پھر اس سے دوبارہ دلیل مانگنا یہ جہالت ہے اور جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہی نہیں ہوا اس کے پیچھے بلا دلیل چلنا یہ بھی جہالت ہے قرآن سے دلیل نہیں مانگی جائے گی اس لیے کہ قرآن کا برحق ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو گیا ہے وہ دلائل قرآن کے علاوہ ہوں گے اور مشرقین جس باپ دادا کو فالو کیا کرتے تھے ان کا برحق ہونا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں تھا سمجھ میں آریے بات تو پتہ یہ چلا کہ کسی شخصیت کا یا کتاب کا یا کسی پیغمبر کا کسی خارجی دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کرنے میں اس سے ہر بات کی دلیل پوچھنا اس کو اتباع نہیں کہتے لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کی ہمیں دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ بغیر دلیل نہیں مانگیں اگر کسی شخصیت کا برحق ہونا آپ کی نظر میں ثابت نہیں ہے پھر آپ اس سے دلیل مانگیں گے لیکن کسی کا برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے چلنا یہ دلیل ہی کو فالو کرنے کے مترادف ہے میں اگر کوئی بات کہتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمیں آپ کے برحق ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے برحق لہذا آپ جب دلیل سے بات کریں گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن جب مجتہد کوئی بات کرے گا تو مجتہد کا برحق ہونا یعنی یہ ہونا کہ وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے رہے ہیں اور ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے وہ آپ سے زیادہ برحق ہیں اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گا تو ہم جن مجتہدین کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں ان کو آپ بھی برحق مانتے ہیں اور ہم بھی برحق مانتے ہیں تو ان کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا اور اس کا قرآن نے حکم دیا ہے وَتَّبِيْ سَوِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَيَّ اس کے پیچھے چلو اس کو فالو کرو جو میرے راستے پر چل رہے یعنی یہ بات دلیل سے ثابت ہو جائے کہ جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کے راستے پر چل رہا ہے تو پھر تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے اتباع کرنی ہے سمجھ میں آرہی بات اور اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا اور یہ لفظ نکلا کس سے طبیعہ یتبعو عربی میں طبیعہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی اممہ کے پیچھے چلتا ہے وہ اممہ سے دلیل نہیں پوچھتا کہ اممہ یہاں کی ہو جا رہی ہو وہاں کی ہو جا رہی ہو طبیعہ میں کہتا ہوں یہ جتنے گمرا لوگ یوٹیوب پہ آپ کو الفاظ کے گھماوں سے علو بنا رہے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں ان کے دلائل انشاءاللہ ان کے دلائل کے بخیوں دھر دوں گا انشاءاللہ کس طرح سے گھماتے ہیں باتوں کو لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے علماء سے مجتہدین سے بدگمان کر کے نئے نئے فرق مارکریٹ میں لانا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا حالانکہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری اتباع کرو لیبل قرآن و سنت کا ہے رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہاں میں پہلے طبیعہ کا لفظ بتا دوں طبیعہ کسے کہتے ہیں اتباع کرنے والا تو گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں طبیعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جب چلتا ہے تو ماں سے دلیل نہیں پوچھتا ماں سے دلیل نہیں پوچھتا اس لیے کہ اس کو اپنی ماں کے برحق ہونے کا یقین ہے کہ میری ماں میری خیرخواہ ہے میری بدخواہ نہیں مجھے کونے میں نہیں گرائے گی مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی جہاں جہاں جا رہی ہے میرے لئے وہیں جانا زیادہ بہتر ہے تو جب کسی مشتہد کا برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے مشتہد کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ تو عین قرآن مجید کا حکم ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس لیے اپنے آپ کو فرقواریت کی لانت سے بچائیں قرآن و سنت کی اس تشریح کو فالو کریں جو مشتہدین نے کیے وہ مشتہدین جن کو پوری امت مانتی ہے اور یہ جو میرے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب نہیں ہم تو دلیل کو مانیں گے تو پھر مانو نا میں جو بات کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا یہ دلیل ہی تو دی ہے میں نے قرآن سے اور اتباع کے لفظ کو ڈیفائن کیا دیکھو قرآن میں جب کوئی لفظ آتا ہے قرآن جب ہمیں کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس لفظ کی تشریح کے لیے تو ڈشنری کا سہارہ لینا پڑے گا نا تو اتباع کے لفظ کیوں ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے کس کا سہارہ لیا ڈشنری کا کہ عرب میں طبیعہ کسے کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اب اس کے لیے قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا وہ بھی میں نے کر دی کہ قرآن میں خود اتباع کا لفظ بلا دلیل کسی کو فالو کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو اتنے سارے دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہو کہ مفتی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں بغیر دلیل کے قرآن کی آیت کا ریفرنس نہیں دیتے تو میں نے صرف آیت نمبر بیان نہیں کی یہ پوری آیت عربی میں پڑھ کے سنا دیئے تو یہ مفتی صاحب پھیکنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے دلیل سے اور الحمدللہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بڑے دعوے نہیں کر رہا کہ سامنے بیٹھے کوئی تو پھر ہم انشاءاللہ کہاں کہاں کیا کیا گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو ایک اور بات تھی جو ابھی کیا کہہ رہا تھا میں میں نے کہا یہ میں ابھی کمپلیٹ کروں گا بات میں یار عجیب سی وہ بات تھی ذہن سے ہی نکل گئی میں نے کہا پہلے گائے کا بچہ میں مکمل کر لوں پھر ہاں چلا گیا یا یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چلو میں بھول گیا تو آپ کو بھی میں نے کہا تھا نا ابھی میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اس سے متعلق بڑی اچھی بات آئی تھی وہ خیر بات جی جی کیا لوگ کہتے ہیں ہماری اتباہ کرو خیر نہیں 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 خیر تو یہ فالو جو ہے نا فالو ہی کرنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی کو تو دلائل کے تانے بانے اور جو جو آپ کو پوری امت سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں امت سے بدگمان کر رہے ہیں کہ وہ بھی غلط زبان سے نہیں کہتے کہ وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ان کے بیانات سننے کے بعد آپ کو ساری دنیا غلط لگنے لگتی ہے یہ یہی گمراہی ہے آپ کو سب غلط کیوں لگ رہے ہیں تو قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید کو قرآن کا پہلے برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو گیا اب قرآن کا برحق ہونا قرآن سے ہم ثابت نہیں کریں گے دیکھو جو دعویٰ ہوتا ہے نا اسی دعویٰ کو دلیل بنانا چائز نہیں ہے دلیل ہمیشہ اس دعویٰ سے الگ ہوتی ہے آپ اگر کسی غیر مسلم سے کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ برحق ہے غیر مسلم کہے گا میں نہیں مانتا اس کی دلیل دو ہم دلیل میں دیں اس قرآن میں لکھا ہے لا رئیب فیہی اس کے اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو یہ دلیل دینا ٹھیک ہوگا بولو نا بھائی تھوڑا زور سے نہیں بولا کریں کیونکہ کیمرے میں بہت سے لوگوں کے کمنٹ سارے ہیں تو کوئی بندہ سامنے ہے ہی نہیں یہ خام خامے بولو نا بولو نا کر رہے ہوتے ہیں تو دلیل ہمیشہ دعویٰ سے ہٹ کر اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں اقلی باتوں میں گھوماتے ہیں اقلی بات تو بات تو وہی ہوتی ہے جو اقل کی ہو کیا کہال ہے قرآن بھی تو اقل سے دلائل لیتا ہے نا کتنے دلائل قرآن میں اقل کے دی ہیں اقل ہوگی تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی اقل نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں ہے خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے اقل استعمال کرو اقل جب استعمال کرو گے تو آپ کہو گے یار نا تو ہم اتفاق سے وجود میں آسکتے ہیں ایسی چیز اور نا ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے اقل کہتی ہے بھائی کوئی تیسری چیز ہے کوئی تیسری ذات ہے جو مخلوق سے ہٹ کر ہے جس نے ہمیں بنایا تو یہ اقل سے پتا چلے گا نا اب مشرقین کہیں قرآن بھی اقل سے باتیں کر رہے ہیں قرآن بھی اقل کی یہ تو اقل ہی لہاں سے گمار ہیں اقل ہوگی تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی اقل ہی نہیں ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن سے جب ہم قرآن کا برحق ہونا جب ہم ثابت کریں گے تو وہ قرآن سے نہیں بلکہ وہ قرآن کے علاوہ دلیل سے ثابت کریں گے وہ کیا دلائل ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غیر مسلم کو جب آپ اسلام کا برحق ہونا ثابت کریں گے تو دلیل اسلام سے نہیں دیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلامی تعلیمات بیان کر کے اس کو کہ دیکھو ایسی تعلیمات کسی باطل کی نہیں ہو سکتی ہیں ایسی باتیں کوئی باطل نہیں کر سکتا یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن دلیل جو قرآن کو اگر آپ سچا ثابت کریں گے تو قرآن کے علاوہ سے تو یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی آپ کو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نئے ارشاد فرمایا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانیں نہیں ہیں اور آپ کو فالو کرنے والے بھی مجنون اور دیوانیں نہیں ہیں تو اب میں فالو کرنے کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کہ فالو کرنے میں جو آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں لبرل کی پھرشامت آگئی پہلے میں یہ لبرل کے لفظ کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ لبرل سے میری مراد کیا ہوتی ہے لبرل کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں ایک مصبت معنی میں استعمال ہوتا ہے فی نفسی ہی لبرل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کا احترام کرنے والا کسی ایک خاص نظریے پہ زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جمع نہ ہو بعض لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں اب اس پر ڈڑ گئے ہٹنا ہی نہیں ہے یہاں سے چاہے اس کے خلاف ہمیں کتنے مضبوط دلائل مل جائیں تو یہ غلط ہے اس کا اپوزٹ کیا کہلاتا ہے بولو نا لبرل مطلب براٹ مائنڈڈ وہ دوسرے کی نظریات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اصل میں تو یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی کہ آپ کا ذرف بڑا ہو آپ دوسرے کی دلیل سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں سمجھنے کی اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اپنا اندریہ سے دسبردار ہوتے ہیں یہ اچھی صفت ہے لیکن آج کل کے جو لبرل ہے نا نام نہاتھ لبرل دلے کہنا چاہیے وہ اصل میں لبرل ہے نہیں لبرل اصل میں وہ ہیں جن کو جو لبرل کے پوزنٹ جو مذہبی آپ کہیں کس قسم کی باتیں دلائل کو فالو کرے گا وہ لازمی مذہب کو فالو کرے گا آپ کو جو بنیاد پرست قسم کے مذہبی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ڈھیٹ ہیں یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں وہ مذہب کو کیش کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد میں یا تو مذہبی ہوتے نہیں ہیں مذہب کا لیبل تو ہر ایک لگا سکتا ہے نا ابھی ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے وہ فلاں صاحب کا دعوی ہے وہ بڑے عاشق رسول ہیں پیر صاحب ہیں بہت زبردست اللہ کے وہ اللہ کے عشب میں اور رسول کے عشب میں بہت ناتیں بھی پڑھتے ہیں روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں جماعت سے نماز میں شاڑ ہوتے ہیں وہ جماعت سے نماز میں کیا ہوتے ہیں شاڑ ہوتے ہیں تو لوگ تو اس کو بھی مذہبی سمجھتے ہیں بھائی حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی ندہ لگائی وہ توحید کی توحید کی ندہ تھی نا اور اس میں عقلی دلیل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے اب جو باپ دادا سے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے وہ تھے فنڈمنٹلسٹ کیا خیال ہے بنیاد پر اتنی مضبوط دلیل کے باوجود وہ اپنے مذہب سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کو سنا اور فوراں سمجھ میں آگئی ان کے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ بات بالکل صحیح ہے تو وہ لبرل تھے کے نہیں تھے اصل تو وہ لبرل تھے حضرت عمر تھے حضرت ابو بکر تھے حضرت عثمان تھے جنہوں نے صدیوں پرانے باپ دادا کے دین کو یک لکھ چھوڑ دیا حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنیے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کہ یہ کسی باطل کی آیات نہیں ہو سکتی تو اصل تو میرے بھائی وہ لوگ لبرل ہوتے ہیں جو دین کو اور مذہب کو کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں جو دین اور مذہب کے پیچھے چلتے ہیں مجھے